تب امام علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے مناظریں ہیں ایک خود سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ میرے بابا مدینہ میں تھے کہ مدینہ میں ایک بستی تھی عیسائیوں کی میرے بابا سفر کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں یہ پوپ آیا ہوا تھا اس زمانے میں بابا عربی میں کہا جاتا ہے تو جو ان کا عیسائیوں کا کرسٹنز کا جو پوپ ہے اس زمانے میں آج بشف جو بھی کہہ رہے تھے فورا ہمیں بابا کے ساتھ چلا تو سارے عیسائی کھڑے تھے بہت مجمع تھا عیسائیوں کا کہ جیسے ہی پوپ نے دور سے دیکھا کہ بھی دو ایسی حسنیاں آ رہی ہیں جن کے چہرے پہ بہت جلال ہے حیبت ہے ان کے چہرے عیسائیوں سے جیسے نہیں ہیں بلکہ بہت پرروب ہے تو ایک مرتبہ عیسائیوں سے کہنے لگا کہ ہٹو ان دونوں کو راستہ دو یہ دونوں آگے تشریف لے آئے ایک مرتبہ سارے عیسائی ہٹے امام کو راستہ دیا دونوں آئیمہ علیہ وسلم دونوں امام آگے آئے جیسی تشریف لائے تو وہ فورا اس نے مخاطب ہو کے امام علیہ السلام سے کہا کہا کہ آپ ہمارے ماننے والوں میں سے ہیں عیسائی ہیں یا محمد کے پیروکار ہیں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو امام نے فورا کہا کہ ہم امت مرہومہ میں سے ہیں امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں تو امام سے جیسے اس نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ ہم امت رسول خدا میں سے ہیں بڑے احترام سے نام لیا تو اس نے فوراں سوال کیا اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں تو امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں جسے رسول خدا نے باقر العلوم کا لقب دیا ہو باقر العلوم یعنی تمام علوم کو دوبارہ زمین سے کاشت کرنے والے تمام علوم کو دوبارہ کاشت کرنے والے زمین سے دوبارہ اگانے والے ان سے جب پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں تو امام نے کہا میں جاہل نہیں یہ نہیں کہا میں عالم ہوں پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں کہا میں جاہل نہیں ہوں اب اس نے کہا کہ اچھا میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے میرے سوال کا جواب دیں گے امام نے کہا سوال کا جواب کیوں نہیں دوں گا کہ اچھا یہ بتائیے وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پہ آج تک کبھی سورج نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد کہ بس ایک دفعہ چمکا وہ کبس اس زمین پہ سورج چمکا تھا اور کون سی سرزمین ہے تو امام نے فوراں کہا یہ بہت آسان سوال ہے جب جناب موسیٰ کے لیے نیل کو اللہ نے شگافتہ کیا تھا تو فلسطین مصر سے پار کرنے کے لیے تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جب سمندر ہٹا تو ایک مرتبہ وہاں پہ سورج چمکا نہ اس سے پہلے کبھی سورج چمکا تھا نہ اس کے بعد کبھی سورج چمکا اس مقام پہ بس ایک مرتبہ سورج چمکا تھا تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں امام نے کہا نہیں تو نے غور سے نہیں سنا تھا میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں پتہ نہیں توجہ ہے یعنی کہا آپ نے تو کہا بھی نہیں میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں کہا کہ آپ نے اچھا سوال دیا ایک اور سوال کرنا چاہوں گا امام نے کہاں سوال کر لے کہا اچھا یہ بتائیے کہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے جڑما بھائی تھے ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا لیکن ایک دوسرے سے سو سال بڑا تھا امام نے کہا یہ قرآن میں بھی آیا ہے تمہارے ہاں انجیل میں بھی ہے وہ ازیر اور ازیرہ دو بھائی تھے ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن انتقال ہوا لیکن اللہ نے ایک کو سو سال کے لئے سولا دیا تھا اس لئے وہ سو سال دوسرے بھائی سے چھوٹا رہ گیا وہ اپنی ایجنگ پروسس میں لگا رہا ان کی ایج رک گئی فورٹی نائن تھے جب سوئے بھائی ہنڈرن فورٹی نائن ہو گیا یہ سو سال تک سوتے رہے قرآن کے اندر آیت ہے کہ اللہ نے جب انہوں نے سوال کیا پروردگارہ یہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے سوال کیا اولم تومن کیا ایمان نہیں رکھتے کہا ایمان رکھتا ہوں صرف دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ یہاں پہ سو جاؤ اپنے گدے کو باندھو کھانا رکھو سو جاؤ جب سو کے اٹھے اللہ نے پوچھا کم لبستہ کتنا عرصہ سوئے ہو تو آپ نے فوراں فرمایا لبستہ یوم اور بعد یوم میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں توجہ لوگوں کی میرے ساتھ ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں اللہ نے فوراں جواب دیا بل لبستہ میات عام نہیں تم ایک سو سال سوتے رہے ہو ایک سو سال سوتے رہو بل لبستہ میات عام تم ایک سو سال سوتے رہے ہو تم نے کہا تھا نا میں مردے کیسے زندہ کروں گا ذرا ایک مرتبہ دیکھو انظر اللہ حمارک ذرا اپنے گدھے کو دیکھو اور کھانے کو دیکھو کہ ویدہ سنہ کیسا سب کچھ ختم ہو چکا ابھی دوبارہ گدھے کی ہڈیاں پاورڈر بن چکی ہیں دوبارہ ہڈیاں بنیں گی ہڈیاں بنی گوش چڑھنے لگا پوس بننے لگی خون دوڑنے لگا اور گدھا گدھا بن کے سامنے آ گیا تو فوراں ایک بات تو واضح ہو گئے کہ اگر ایک گدھا کسی نبی کے ساتھ سو سال بھی سوتا رہے تب بھی گدھا ہی رہتا ہے اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے تو اب ایک مرتبہ گدھا اٹھا اور جناب ازیر نے دیکھا جب گھر پہنچے تو بھائی سے جا کے کہا کہ بھائی میں واپس آیا ہوں تو بھائی نے فوراں ازیرہ نے کہا کہ تمہاری اتنی شباحت ہے میرے بھائی ازیر سے کہ میں بتا نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ شباحت نہیں ہے میں ہی تمہارا بھائی ازیر ہوں سو سال تک سوتا رہا اللہ نے مجھے سلا دیا تھا دکھانے کے لئے کہ اس کی خدرت کتنی زیادہ ہے تو کہا کہ پھر وہ ایک سال بعد دونوں کا انتقال ہوا اور دونوں ایک سو سال کا فاصلہ اس لئے آ گیا تو یہ عزیز آنے کے رامے بہت سوالات کی ہے وقت نہیں کہ اس نے جب سوالات کیے تو باقر والعلوم نے اس طرح سے جواب دیا جیسا کہ حق تھا اس عیسائی نے سب کو کہا کہ آئندہ ان سے کوئی سوال نہ کرے کہ کیوں تو اس نے اپنے جو پادری تھے ان سب سے کہا کہ اگر لوگ اس سے زیادہ سوال کریں گے تو لوگ ہمیں ماننا کم کر دیں گے اسی کو زیادہ ماننا شروع کر دیں گے لوگ ان کے راستے پہ چل پڑیں گے ان کو زیادہ زہمت نہ دینا سوال کرنے کی آئندہ کوئی ان سے سوال نہ کرے تو ایز آنے کے رامے امام محمد باقر والعلوم ہیں آئندہ کیونکہ شب جمعہ بھی ہے شب شہادت بھی ہے اگر میں تھوڑا تفصیل سے پیش کر سکوں مصاحب ہو